نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی زیادہ تر آٹو موبائل کمپنیز نے اپنے ویرکلز کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور اب ایک بار پھر آٹو کمپنیز دوبارہ سے اپنے ویرکلز کی قیمتیں بڑھانے کے مورد میں ہیں اس کی وجہ ہے کار کمپنیز کو مانگ کے مطابق سٹیل اپلبد نہ ہونا اس کے ساتھ ہی کمپنی انپٹ کاسٹ کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھا رہی ہیں حال ہی میں یہ جانکاری ملی ہے کہ ماروتی سزوکی اپریل سے اپنے گاڑیوں کی قیمت بڑھا دے گی ایسے میں اگر آپ ماروتی کی نئی کار کھریدنے کا موٹ بنا رہے ہیں تو جلدی یہ کام کر لیں ماروتی کے علاوہ جیپنی واہن نرماتا کمپنی اسجو موٹرز انڈیا نے گوشنا کی ہے کہ وہ بھارت میں اپنی ڈی میکس ریگولر کیپ اور ڈی میکس ایس کیپ کی قیمتوں میں بڑھتری کرے گی موجودہ ایکس شوروم قیمت پر ایک لاکھ روپے کی بڑھتری ہوگی اور نئی قیمتیں ایک اپریل دوہزار اکیس سے پر بھاوی ہوں گی دراصل ایک بار پھر سے سٹیل کے دام میں اضافہ ہوا ہے ایسے میں کئی آٹو کمپنیز دوبارہ سے اپنے ویکلز کی قیمتیں بڑھا سکتی ہیں کچھے مال کی لاغت میں بڑھتری آٹو ادیوگ میں مولنی وردھی کے دوسرے دور کو ٹرگر کر نکلے سیٹ کی گئی ہے نرمہ تاؤں نے ایک سے تین پرتیشت کے مارک اپ کا سنکیت دیا ہے مہندرہ ان مہندرہ آئیشہ موٹرز اور اشوک لی لینڈ جیسی کمپنیز اپریل میں میں قیمتوں میں بڑھتری کر سکتی ہیں اس سے سٹیل ایلومینیوم اور دوسری دھاتوں کی لاغت میں تیز بڑھتری کو بے اثر کیا جا سکتا ہے فلحال سٹیل کمپنیز بھیکل کمپنی کا ساٹھ سے ستر فیزدی آرڈر ہی پورا کر رہی ہیں اگر یہی حال رہا تو آنے والے سمجھ میں استطیق اور بگڑ سکتی ہے فنشڈ سٹیل کے زیادہ نریات کو اس کی ایک بڑی وجہ مانا جا رہا ہے آئیشہ موٹرز کے ایمڈی صدھارت نے بھی کہا ہے ہم شاید اپریل میں پھر سے قیمتوں میں بڑھتری کریں گے وہی اشوک لی لینڈ کے سی ایفو اور ڈریکٹر گوپال مہادیون نے کہا ہے ہم پہلے ہی اکٹوبر میں اور اس کے بعد جنوری میں قیمتیں بڑھا چکے ہیں لیکن اسٹیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اگر ایسا ہی جاری رہتا ہے تو ہمارے پاس قیمتوں کو بڑھانے کے اراغا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا قیمتوں پر جائیں تو پچھلے ایک سال میں اسٹیل کے دام میں 60% کی بڑھوتری ہوئی ہے اسی کے ساتھ گھریلو اسٹیل کی قیمت 57,250 روپے پرتی ٹن ہو گئی ہے سال بھر پہلے اسٹیل کی قیمت لگ بک 37,500 روپے پرتی ٹن تھی بھارت میں ایک کل کنزیوم کیے جا رہا ہے سٹیل میں 15-17 فیزدی حصہ آٹو سیکٹر کو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تار ویہکل کمپنیز نے 2021 سے اپنی گاڑیوں کے دام بڑھا دیئے اور آگے بھی کمپنیز اپنی قیمتیں بڑھا سکتی ہیں اس میں ہنڈائی، مہندرہ اور دو پہیہ وہن نرماتا کمپنیز بھی شامل ہیں ہمارے ویڈیو کو لے کر آپ کی کہہ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیزیجل چینل، ٹیوی نائن بھارت ورش آپ کی صحت آپ کی بات دیکھئے کیسے رہیں فٹ میرے ساتھ خان پان، سٹریس، ڈپریشن، پر اب ضروری ہے بات میں ہوں ڈاکرر شکھا شرما ٹیوی نائن ڈیجیٹل پر دیکھئے میرے ساتھ آپ فٹ تو سب ہٹ